جاظرین یہ ہے ریڈ لائن اسلام آباس ٹوڈیو سے لائف سپریم کورٹ کی طرف سے واضح پیغام حکومت کو بھیجوا دیا گیا ہے کہ یہی چیف جسٹس بینچ بنائیں گے اور بینچ ان کی مرضی کا ہوگا اور بینچ وہ تمام معاملات اٹھائے گا جس کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ بینچ کو یہ معاملات نہیں اٹھانے چاہیے بشمول وہ بل جس کے ذریعے چیف جسٹس کی پاورز کو ریگولیٹ کرنے کا قانون بنایا گیا اور قانون ابھی توسیق کے لیے صدر مملکت کے پاس موجود ہے ابھی اس کو قانون کی شکل نہیں ملی لیکن آج جسٹس بیندیال کی طرف سے آٹھ رکمی بینچ بنا دیا گیا اس کے اندر تین چار حیران کن چیزیں نظر آئیں بادیوں نظر میں اس بینچ میں تمام کے تمام جو سینئر ججز تھے ماں سوائے ایک اور دو کے ان کو منحہ کر دیا گیا وہ اس کا حصہ نہیں ہے اس کے اوپر جسٹار صاحب جن کو حکومت نے ریکال کیا ہوا ہے اور سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ان کو نوکری سے فارق کیا ہوا ہے ان کے دسخط موجود ہیں یہ آٹھ رکنی بینچ ہے یعنی اگر اس میں چار چار کی ڈیویجن آ جائے تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم یہ جان پائے کہ ڈائسنٹنگ نوٹ کونسا ہے مجاروٹی ججمنٹ کونسی ہے اور یہ بینچ بہت ہی جلدی میں بنا ہے جو پیٹیشنرز ہیں ان کی فیرس میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسی لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں حیرانی ہوئی کہ یہ پیٹیشن کر کے اس معاملے سے کیا لینا چاہتے ہیں لیکن پیغام بڑا واضح ہے کہ اب معاملات چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ آٹھ رکنی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا کہ چیف جسٹس کی پاورز کیا ہیں وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں یا نہیں وہ بینچ خود بنا سکتے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ان کی اوپر یلغار ہے اس کا جواب انہوں نے کیسے دینا ہے عمران خان عدد کے مسئلے میں پھنس گئے ہیں پہلے ان کی جو حکومت کی مدت کا مسئلہ تھا وہ پوری نہیں کر پائے آج جو ان کے نکاح خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدد بھی پوری نہیں کی بوشرا بی بی نے عدد کے اندر ہی ان کا پہلا نکاح ہو گیا متنازہ بات ہے اور ہم احتیاط سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے کیونکہ عمران خان کا ایشو اب کوٹ کے اندر چلا گیا ان کے نکاح خان نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ کوٹ کی ایک ڈاکومنٹ ہے ہم اسی پروگرام میں ٹرنڈز کی بھی بات کریں گے جس کے اندر جیوڈیشیری کے ایشوز اور عدد کا ایشو نمائیا ہے ہمارا پاس پروگرام میں اس وقت موجود ہیں عبد زبیری صاحب صدر ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسا مساودہ جس نے قانون کی شکل اختیار نہیں کی اور قانون سازی کے عمل میں ہے وہ صدر صاحب نے توسیق نہیں کی اس کی اوپر بینچ بنا کے کیا اس کا نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معاف کیجئے کہ میری آواز ذرا سی پرابلم ہے دیکھئے وہ بالکل انہوں نے ابھی کیس لگا بھائی کل دیکھتے ہیں اس پر نوٹس ہوتا ہے یا نہیں وہ تو کل پتہ لگے گا لیکن نوٹس ہوگا اور کس تاریخ تک یہ قانون یہ جو بل ہے یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا تو میں سمجھتا ہوں بل کو بھی لوگوں نے چیلنج کیا ہے اس کو کیا جا سکتا ہے ہماری ایک مثال ملتی ہے وہ حزبہ بل کی تھی جس میں ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا پرائم منسٹر اور پیو خیبر پختون خواہ کے جو گورنر تھے اس کو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا فرم سائننگ دا بل حزبہ بل اور اس کو سٹرائی ڈاؤن کر دیا تھا تو اس طرح کی یہ پہلے ایکزامپل موجود ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو فولو کیا جاتا ہے یا کیا اور لیکن آپ کو ایک بار بتاؤں اگر کیس چل رہا نوٹس ہوتا ہے اگلے ہفتے کا یا اس کے بعد کا یا چلتا ہے تو یہ بل تو اپنی لوگ کی شکل ایکٹ کی شکل اختیار کر لے گا دس دن کے بعد مائنے اکیس اپریل تک تو اگر کوئی کیس اگر پر مچور بھی ہے اور دیورنگ دا ٹائم وہ پور ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے پھر دیکھ لیں تو اب آپ صاحب غیر معمولی احتمام پھر بھی لگتا ہے کہ بل بننے کا انتظار نہیں کیا جا رہا اور احتمام اس کو ٹیک اپ کرنے کا پہلے کیا جا رہا ہے کیا آپ کو اس میں یہ غیر معمولی نویت آیا نظر آتی ہے کی نہیں نہیں مجھے تو بلکل نہیں نظر آتی جو آج کل ہو رہا ہے بڑا افسوس ہے کہ ہر جگہ جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے بہار اور ایسا بل بنایا جا رہا ہے جس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ بل بنانے کی اس پارلیمنٹ جو ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے اس کے پاس وہ پاور ہے یا نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ دیکھئے یہ ان کو دیکھنا پڑے گا جو بات آئے گی سامنے ابھی میں نے تو پٹیشنز دیکھی نہیں ہیں جو فائل ہوئی ہیں تو اس کے اندر ضرور رہا نے کہا ہوگا کہ جو اس لاؤ کے اوپر جو فیڈرل لیجلیٹیو لسٹ میں انٹری نمبر ففٹی فائی جو ڈیل کرتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے انہانس کر سکتی ہے یہ انٹری ففٹی فائی جس کے تحت انٹری ہوتی جس پہ لیجلیشن ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے چیلنج کیا دوسری بات جو بات ہو سکتا ہے کری جائے کہ سکوپ آو آرٹیکل ون نائنٹی ون جس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیوشنل لاؤ سپریم کورٹ میک رولز اب اس وقت کوئی لاؤ تو تھا نہیں اور انہوں نے رولز بنے میں جو نائنٹین ایٹی کے ہیں اس سے پہلے ففٹی سکس کے تھے تو یہ ایک چیف جسٹس یہ ان کی کمیٹی نے بنائی تھے رولز اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بعد میں ایکٹ و پارلیمنٹ بنا کے اس رول میں تبدیل کی جا سکتی ہے اور چیف جسٹس کی جو ایک پاور یا چیف جسٹس کا جو ایک رول ہے انڈر در رولز اس کو کم کیا جا سکتا ہے ایکٹ و پارلیمنٹ تو یہ سب چیزیں اگر یہ باتیں سامنے آئیں گی تو اس پہ ضرور بحث ہوگی اس طرح سے اچھا اب بینچ پہ آ جائیے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ پھر بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں لیکن یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اور آپ چونکہ پاکستان کے اہم ترین بار کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں صدر کی ایسی ایسے تو ہمیں آپ کو یہ ازہمت دینا ہی تھی یہ فرمائے گا کہ بینچ کی کمپوزیشن اس کے پر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر اس کے اندر جونئر ترین ججز بھی موجود ہیں متنازع ججز بھی موجود ہیں اس بات سے کتنظر کے اس تنازع کی روٹس کیا ہیں آپ جب اس بینچ کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایون نمبر میں بینچ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے ہم معاملے سے ایکسکلوڈ کیوں کیا جائے یہ تو چیف جسٹس صاحب وہی بتا سکتے ہیں بینک کی کیونکہ صاحب دید بینچ فارمیشن اس چیف جسٹس کا اختیار ہے اور پچھلے دور جو باتیں ہوئی اس کو مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے بینچ بنائی ہوگی اور اگر یہ آرٹ کی بینچ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ جیسے فرمائے تھے اگر سپلیٹ بھی ہو جائے چار چار تو پھر دیکھا جائے گا ریویو جو بھی ہوگا لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے دیکھئے سوشل میڈیا پہ تو کچھ بھی کر لیں آپ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بھی بن جاتا یہ بنا دیں لیکن اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کون سے جج صاحب بیٹھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ کچھ ججوں نے آرڈر کیا ایک 1843 کی پروسیڈنگز نہیں ہونی چاہیے اس میں پٹیشنز ہی نہیں آنی چاہیے کیا وہ اس بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں پچھلے کیسوں میں انہوں نے اس طرح کے آرڈر پاس کیے ہوئے ریسنٹلی بھی ایک آرڈر پاس ہوا ایک بینچ نے کیا کہ 1843 کی پروسیڈنگز ہی روک دی جائیں اس کو پھر ایک چیئے میمبر بینچ نے اس آرڈر کو اس کو سیٹ سائٹ کیا تو یہ سب چیزیں اب ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کل یہ بینچ نوٹس کے بعد بھی یہی بینچ سنے گی یا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے کریڈیبیلٹی بھی ہے اور اب ہم بالکل ہارٹ آف دا میٹر کے اندر جا رہے ہیں بڑا اوپن لی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا بہت واضح نہیں ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک گہری اور ان بریجبل ڈیوائیڈ آگئی ہے ایک طرف آپ کو وہ جیج صاحبہ نظر آتے ہیں جو چیف جسٹس کے فیصلوں کے پر بلکل اعتماد نہیں کرتے ہیں دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نظر آتے ہیں جو ان ججز کے فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں ایک جج ایک فیصلہ دیتا ہے ریجسٹرار کی ذریعہ اس کو نلیفائی کیا جاتا ہے وہ جج اس کا ریسپونڈ کرتا ہے چھے رکنی بینچ بن جاتا ہے اس کے بعد وہ جج اس کا پھر جواب دیتا ہے چار تین کی بحث کا ابھی تک خاتمہ نہیں ہوا یہ ایسیل سیچویشن ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون اور آئین اور عدلیہ کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ بنیادی طور پر it's a big jostling which is going on within the Supreme Court ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن آپ دیکھئے یہ بات شروع ہوئی تھی جب نور رکنی بینچمن آپ کو یاد ہوگا وہ تو سو موٹر جو پٹیشنز تھی اس کے اندر کچھ ججوں نے اپنے نوٹس لکھے اور بعد میں ایک پانچ میمبر بینچمن کے فیصلہ ہوا کچھ ججوں نے اس کیس کو سنائی نہیں لیکن اس پر انہوں نے ججمنٹس دی تو اب دیکھئے خود کچھ لوگوں نے پھر ایک اور بینچ بنا دوسرے کیس کو سننے کے لیے دو ججوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا مطلب نے کہا کہ جی ہم نہیں بیٹھیں گے اس بینچ میں تو اب دیکھیں اگر یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے لیکن سواب دی تو چیپ جسٹس کی ان کے بنائے تو آپ خود ہی اب دیکھیں انہوں نے تو پہلے ایک نوہ رکنی بینچ بنا دیا تھا جس میں سینئر ججز بھی موجود تھے لیکن آپ نے دیکھا پھر جب پانچ رکنی بینچ بنا اس میں بھی دو ان میں سے لوگ موجود تھے جو موزد جج صاحبان جنہوں نے اپنا ڈیسنٹنگ نوٹ دیا اس کے اندر پھر وہ ڈیویٹ شروع ہو گئی ہے چار تین کا فیصلہ تھا ہے یا تین دو کا فیصلہ تھا تو اب اس سے اب نکل کے آگے چلے گیا خیر وہ ایمپلیمنٹ ہو گیا اس کے بعد آگے چلے گیا پانچ اپریل کا فیصلہ آ گیا وہ آ گیا پھر یہ انہوں نے لوگ لے آئے دیکھیں لوگ بنانے کی ٹائمنگ دیکھیں ہماری ڈیمانڈز ہمیشہ رہی ہیں کہ اپیل پروائیڈ ہونی چاہیے 184 3 میں لیکن ہمارا بیو تھا بارز کا میرا بیو تھا اور بیو ہے کہ جی یہ آئینی ترمیم کی طرح تو ہو سکتا ہے ایکٹ و پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتا ایک ترمیمی ایکٹ آئے اب بل آئے اس کے تحت یہ کریں آپ ضرور دیں اپیل کی پاوری ہمارا ایک درینہ مطالبہ رہا ہے دوسری بات آپ فل کورٹ دیکھیں اب ایک لاؤ بیسکلی یہ ہے کہ آپ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ کون سی بینچ کون اور کون سی جج آپ کا کیس سنے لیکن آپ نے دیکھا جب وہ کیسز چلے اوپن لی کورٹ کے اندر کچھ ججز کے خلاف باتیں کی جو انہوں نے پہلے مائنڈ اپنا بنایا ہوا اس طرح سے پھر فل کورٹ کی اپلیکیشن دے کہ وہ میں ڈرو کر لی گئی سر اس میں اور پھر اور پھر فل کورٹ اکارڈنٹو دی گارمنٹ تیرہ ججوں کا ہونا چاہیے دو جج اس میں بیٹھے ہی نہیں ان کو اس کے اب یہ اگر وہ میں یا کوئی اور اب یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی جج ان کا کیس سنے تو اس طرح معاملہ نہیں چلے گا اوکے جی ایلٹے کے شورٹ بریک ہے عابد زبیری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم جوئن کیا بریک کے بعد ہم ڈاکٹر تارک فضل چودری سے بات کریں گے حکومت آپ کو بہت مشکل میں نظر آتی ہے واضح انداز سے کورٹ کے اندر سے ایک پیغام آ رہا ہے کہ ہم نے بینچ تیار کر دیا ہے اور جو ہی یہ قانون بنے گا اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور جسرہ عابد زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اس کی پر جو ممکنہ طور پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کورٹ کے اندر اس میں آپ کو واضح انداز سے نظر آتا کہ حکومت کے لیے ریلیف بہت کم ہے تو کیا حکومت کسی اور کی لڑائی میں پھنس گئی ہے مسئلہ اسٹیبیشمنٹ اور عمران خان کے پروجیکٹ کو سنبھالا دینے والوں کے درمیان تھا اب وہ لڑائی بہت پھیل گئی ہے حکومت بیچ میں آکے ایک ایسے رہگیر کی طرح پھس گئی ہے کہ جو میاں بیوی کی لڑائی میں دلچسپی لیتا ہے اور پھر اس لڑائی کے اندر ہونے والی جو دھما چوکڑی ہے اس سے اس کا اپنا حلیہ خراب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر تارک فضل چودری سے ہم بات کریں گے کیا حکومت مشکل میں ہے یا نہیں حکومت ان ٹربل یہ ہیڈ لائن بن سکتی ہے ہمارے پاس ڈاکٹر تارک فضل چودری موجود ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے سینر قائد ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو پلاننگ ہوتی ہے سیاسی اس کا حصہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جو علیکم اسلام طلعت بھئی خیریت سے جی بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ کی خیریت رہے گی آج جو پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں فنڈز پروائیڈ کرنے کے معاملہ ہے اس میں جو عدالت کی طرف سے لکھا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے میں دو جملے پڑھ دیں تو پھر آپ سے بحث کروں گا ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی عدالتی احکامات پورا نہ کرنے میں ناکامی بادی النظر میں نافرمانی اور حکم عدولی ہے عدالت کی حکم عدولی کے نتائج پہلے سے تیہ شدہ اور معلوم ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی طرف آ رہی ہے تلوار بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے حکومت جو ہمارے آئین میں اور اس کے بعد جو رولز آف بزنس ہیں اس میں لکھا جاتا ہے فرٹل گورنمنٹ فرٹل گورنمنٹ اس سے پہلے پرائیم نسٹر ہوتے تھے اور وہ چیف ایگزیکٹیف ابھی بھی ہیں لیکن جب بھی معاملہ فرٹل گورنمنٹ کا ہوتا تھا تو پرائیم نسٹر was considered and taken and was executing the powers of the فرٹل گورنمنٹ لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہی میرمانی ہے کہ جسٹس ساکر بن نسار صاحب کو یہ پسند نہیں آئی بات کہ ایک فرد وائد جو ہے وہ اقلے کل ہو اس لیے انہوں نے فرٹل گورنمنٹ کی جو تشریح کی وہ کی کابینہ اور وزیراعظم کیبنٹ پلس پرائیم نسٹر جو ہیں یہ فرٹل گورنمنٹ ہیں اور ہمارے وزارت کے دنوں میں زمین واشیف صاحب پرائیم نسٹر تھے ہمیں بڑی مشکلات پریش آتی تھی کہ ہم ایک چھوٹا سا کام بھی جو ہمیں پرائیم نسٹر سے ہوتا تھا اس کی اپروول بھی کابینہ سے لینی پڑتی تھی بے شک اس میں مہینہ یا دو مہینے کابینہ کا اجلاس اگر لیٹ ہو تب ہم انتظار میں رہتے تھے تو لہٰذا یہ تصور کرنا یہ تلوار براہ راست پرائیم نسٹر کے سر کے اوپر ہے اور پرائیم نسٹر is responsible پہلی بات تو میں اسے نگیٹ کرتا ہوں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اب حکومت جو بھی ذمہ داری اٹھائے گی یا حکومت اچھا کرے گی یا برا کرے گی تو وہ کابینہ ہے اور وہ فرڈل گورنمنٹ اسی کو کہا جاتا ہے پلس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑک چفرامی کے حوالے سے میں اسی کی نشائندہ ہی کر رہا ہوں میں اسی کی نشائندہ ہی کر رہا ہوں تو انہوں نے اس حکومت فارق کرنی ہے انہوں نے پرائیم نسٹر فارق نہیں کرنا دیکھیں آپ انہوں نے کیا کرنا ہے میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کیبنٹ نے لینے ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی سے قومی اسیمبلی سے اب یہ جو بڑک چفرامی کا معاملہ ہے یہ بھی ریفر کیا گیا ہے کیبنٹ سے قومی اسیمبلی کو اب اس میں دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ جو ظاہر ہے رولز اف بزنس میں پابند ہے بہت سارے فیصلوں کی جو اس نے اسیمبلی سے لینے ہوتے ہیں یہ تو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل جس میں بہت سارے ناظرین شاید اتنے زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہ ہوں لیکن بات یہ ہے کہ معاملات اس طرف جانا اور ان کو بند گلی میں لے کے جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوگی یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس پہ تدبر سے فہم افراسط سے غور کرنے کی ضرورت ہے ایک بات کو ابھی تک پکڑا گیا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آئین کے جو باقی صفات میں دوسرے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن قومی اسیمبلی اور صوبائی کے الیکشن وہ کیوں نہیں پڑا جا رہا اور یہ کیوں نہیں پڑا جا رہا کہ جب قومی کے الیکشن ہوں گے یا صوبائی کے الیکشن ہوں گے حکومتیں جو ہیں وہ کیر ٹیکر ہوگی ایک پولرائیزڈ پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ میں الیکشن چاہے وہ ابھی ہوں یا اگر پنجاب میں آج ہو جاتے ہیں گورنمنٹ بن جاتی ہے اور اکتوبر میں قومی اسیمبلی کے الیکشن پنجاب میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ میں نہ مانو والی بات ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا جو ہارے گا لیکن آکٹر صاحب یہ تمام آرگومنٹ جو آپ رد کر دیے گئے ہیں رد کر دیے گئے ہیں یہ تمام آرگومنٹ جو ہیں یہ ایکیڈیمیکلی تو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں پروگرام کے اندر ہم ٹائم بھی فل کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ یہ نوک آؤٹ ہو گئے ہیں اب وہ آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں اور آپ کی تلبیہ کر رہے ہیں جواب تلبیہ کر رہے ہیں انہوں نے سٹیٹ بینک سے بقیادہ لسٹیں منگوالی ہیں کہ بتائیں تو صحیح کہ کہاں پہ کتنے فنڈ پڑے ہوئے ہیں اس حکومت کے پاس تو سٹیٹ خزانہ کون نے بلوا دیا ہے تو راوی کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا ہے آپ ریکال کرتے رہے ہیں کہ راوی میں کتنا پانی ہوتا تھا کس زمانے وہ اکلہ دبا تھا لیکن میں جو بات کرنے والوں آپ نے تدبر کی بات کی دیکھیں اس تمام معاملے میں تمام کے تمام جو ایکٹرز ہیں جو اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں وہ سنبھل کے کھیل رہے ہیں مثلاً الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتائی احتیاط کے ساتھ کھیل رہا ہے باوجود اس کے کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی بہت شدید قسم کی دھنائی ہوئی ہے عدلیہ کے ہاتھوں انہوں نے پھر بھی اطاعت گزاری کا مظاہرہ کیا اور خط لکھ دیا مکاننہ کو اچھا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بہت احتیاط سے کھیل رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اور آپ سامنے کھڑے ہیں ان کے وہ نیوٹرل ہیں ظاہرن اور احتیاط سے کھیل رہے ہیں کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آتا جیج صاحبان جو ڈائسنٹ کر رہے ہیں وہ بھی احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں حتیٰ کہ عمران خان بھی احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دور کھلا رکھتے ہیں باچیت کا اور آپ کے اتحادی بھی احتیاط سے کھیل رہے ہیں آپ کی جماعت جو ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے مامو بننے والی ہے تمام لوگوں کی لڑائیاں آپ نے اپنے سر لی ہوئی ہیں اور آپ کو اس کی کاؤسٹ اٹھانی پڑے گی پہلی بات تو یہ ہے جو اتحادیوں کی آپ نے بات کیا ہے تو اتحادی اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اب یہ کشتی جو ہے یہ سہل پہ جاتی ہے یا بقول آپ کے باور میں پھنس رہی ہے یا پھنس شکی ہے تو وہ سارے اور آپ صاحب ان کو پاس ایک چھوٹی کشتی بھی ہے اب پیپلز پارٹی کے پاس چھوٹی کشتی سیزم میں انہوں نے بیٹھ کے ادھر چلے جانا ہے تو آڑے کل کوئی کشتی نہیں ہے گی نہیں لائف بورٹ کی اگر آپ نہیں وہ تو خیر بات کی بات ہے ہار پارٹی اپنا یہ بھی تحر نہیں ہے کہ اگلہ جو الیکشن ہوگا وہ کیا پیڈی ایم ایک پریٹ فارم سے لڑے گی ہو سکتا ہے کہ پیڈی ایم کی جماعتیں یہ بات کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ الگ ہو سکتے ہیں یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے لیکن چاہیں الگ کی بات نہیں ہے جو کاؤسٹ ہے وہ آپ کو تھانی پڑھ رہی ہے آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے کوئی بیک اپ نہیں نہیں یہ آپ کی بات یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہے حکومت کا سٹیرنگ جو ہے وہ مسلمی قنون کے ہاتھ میں ہے اور صدر جماعت جو ہے میاں شعبہ شریف صاحب وہ پرائم نسٹر ہیں تو لہٰذا جو زیادہ برنٹ ہے وہ مسلمی قنون کو پرداشت کرنا پڑ رہا ہے اور فیس بھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن having said that میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے اگر فیصلوں کی بات کی ہے ہمیں یہ کہا گیا فیصلے نہ ماننے کی بات کرتے ہیں تو فیصلے نہ مان کے ہی آپ اگلے فورم کی اوپر اپیل کرتے ہیں اور بعض کچھ وہاں سے جیت بھی جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کی بات کی ہے یا جدوجہد کی بات کی ہے جنگ بھی سخت لفظ ہے جدوجہد کی بات کی ہے ہم نے کبھی بھی کوئی ڈیفائی نہیں کیا کسی ادارے کو سپریم کورٹ کو یا ابھی جو قانون سازی ہوئی ہے ابھی اس کو بھی ٹیک اپ کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے پرائم نسٹر نے کہا کہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں آپ کے لیڈران جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لانے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ پارٹیزن جج ہیں مطلب اور ڈیفائنس کیسے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ فنڈ ریلیز کریں آپ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں مطلب اور ڈیفائنس کیسے ہوتی ہے باہر جا کے نارے اور پتھر تو نہیں مار رہے نا آپ نے نہیں دیکھیں ججز کے حوالے سے جو ابھی اس سے پہلے بھی قانونی اکمائر میں ان کا نام نہیں جان سکا بڑی وہ ٹیکنیکل اور بڑی زباہی صاحب سے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ لیکن یہ صرف جی جی زباہی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی اس میں یہ پہلو ضرور جو ہے انہوں نے اس پہ بات کی کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کیس اگر لگا ہوا ہے تو میری مرضی کا جاج ہو لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض obvious reasons کی وجہ سے وجوہات جو کہ best known to everyone میں اعتراض کر سکتا ہوں کہ اس بینک میں فلان فلان جو جا جائیں اس بنیاد میں مجھے اس پر اعتراض ہے اور یہ ہوتا رہا ہے یہ صرف آج کو پہلی دفعہ نہیں ہوا civil court high court session court supreme court اگر آپ کو اعتراض ہوتا ہے بنچ پہ تو اس کے ججز پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں یہی ہم نے کیا ہے اور اس کی multiple reasons موجود ہیں پاناما کیس سے لے کہ آج تک جو فیصلے ہوئے ہیں میانوہ شریف صاحب کے خلاف ہماری پارٹی کے خلاف one sided فیصلے ہوتے رہے ہیں ان کو بھی آج defend کرنے والے لوگ بہت کام ہے جو یہ کہیں کہ یہ فیصلے merit پہ ہوئے ہیں اور وہی ججز بار بار اگر ایک ہی اس میں آتے ہیں آپ کے بنچ میں اس میں اعتراض بنتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کی تزہیق نہیں ہے نہ کسی honorable judge کی کوئی تزہیق ہے نہ اس ادارے کی نہ بنچ کی اور اس میں کوئی ضد کا مرضی کے تزہیق تو انہیں محسوس کر لی ہے ڈاکٹر صاحب تزہیق تو انہیں محسوس کر لی ہے اور بڑی شدت سے محسوس کیا اور اس کا جواب تو آنے ہی آنے میں ایک چھوٹا سا بریک لی رہا ہوں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کی حکومت اگر دو ہفتوں میں گر جاتی ناظرین عمران خان اب ذاتی الجنوں کا بھی شکار نظر آتے ہیں ایسی ذاتی الجنیں جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ ذاتی ہیں شریح ہیں سیاسی ہیں یا ان کو ہم نے زیر بحث لانا ہے عدالت کے فیصلوں کے ذریعے ان کے نکاح خان نے جو ایفی ڈیویٹ دیا ہے اس کے مطابق کہ عمران خان اور بشرا کا نکاح عدد کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوا اور اس کے بعد جب دونوں پارٹیز نے ان کو دوبارہ اپروچ کیا نکاح خان کو اور ان کو بتایا کہ ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ عدد کی شرط پورے کیے بغیر ہوا تھا تو ایک اور نکاح کروایا گیا اب ایفی ڈیویٹ ہے اس کا معاملہ کورٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہے عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں ذاتی معاملات کو اچھال کے ان کو سیاسی طور پر بیک فٹ پلانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن عمران خان کے جو تضادات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جب قائد اپنے آپ کو ایک مسلمہ مسلمان قائد کے طور پر پیش کرے اور ایک مسیحہ کے طور پر بتائے تو یہ معاملات پھر ذاتی نہیں رہتے اس کے علاوہ کچھ آئینی اور قانونی بھی معاملات ہیں جو اس میں علچے ہوئے ہیں شاہ ویس نورانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں معاون خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کی سیکنڈ جنرل ہے جمعیت علماء پاکستان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس نازک معاملے کی اوپر احتیاط سے ہی سوال کر سکتا ہوں اگرچہ اس کے اندر سیاست بھی بلکل گھر کر آئی ہوئی ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال کے مطابق اس کو ذاتی معاملے کے طور پر ہی لینا چاہیے یا اس کی امپلیکیشنز اور بھی ہیں بسم اللہ الرحمن شکریہ تعالی صاحب آپ نے یہاق کیا دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو دیکھیں جی وہ اگر نکاح خان خود یہ چیزیں سبمٹ کر رہا ہے اپنا بیان حلفی دے رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی کسی کو ابحام ہے تو میرے خواہ سے پاکستان میں تنظیمات المدارس کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور مفسرین اور بیٹ موجود ہیں ان سے دار اللفتہ سے آرام سے اس ایشو کو رکھا جائے اور ایک عوامی سطح پر اس کی پر آپ فوراں فتوہ مل سکتا ہے کہ یہ کام غلط تھا یا صحیح تھا وہ سارا کلیر ہو جائے گا اس میں کسی رائٹ لیفت کسی کو پوچھنے یا گزارج کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسرا ہمارے پر آپشن یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہے اور ابحام ہیں تو اسلامی نظیاتی کانسل کی پوری بینچ موجود ہے اس میں رکھ دیں آپ سارا کچھ سب کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا مگر طلع صاحب یہاں پہ ایشو دونوں پہلو کے ہیں سیاسی طور پہ بھی یہ ایک انتہائی کمزور پہلو ہے انسان کی زندگی کے اندر اور یہ مذہبی حوالے سے بھی دونوں چیزوں سے دیکھیں یہ ابھی ایک چیز یہ ڈسکلوز ہوئی ہے مگر اس کی اگر آپ ماضی میں جائیں انسان خطاؤں کا اور غلطیوں کا پتلا ہے ریگارڈلیس ہم اگر مذہبی ایشوز کو بھی مذہبی حوالے سے بھی اگر اس کو سائٹ میں کرنے چلیں آپ سے ایک کتائی ہو گئی ماضی میں غلطی ہو گئی مگر آپ میں اتنی ایبلیٹی اور گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کم از کم اپنی جو ایک بیٹی ہیں اس کو سر عام آپ اون کریں وہ بھی تو انہوں نے پہلو وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کو بھی ڈس اون کیا ہے اب یہ بھی تو ایک سوالیا نشان ہے نا میں تو بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی اور کتائی ماضی میں ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اس کا ازالہ کریں اور پبلکلی اس کو اون کریں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے میرے سے ماضی میں یہ غلطی ہے مگر وہ اون بھی نہیں کرتے ڈھٹائی کے ساتھ اور انہوں نے اپنے پیکج میں جو دو بچے سسرال میں اس کے ساتھ ان کو بھی اٹیچ کر دیا ہے تو یہ دونوں پہلو ہیں اور اس کے تیسرا بھی یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ افتاری جو ہے وہ اپنے خیمے میں کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے آدھی کھجور کھاتے ہیں اور پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں جی آدھی کھجور ہمیں تبرکن دے دے اور پھر وہ کھجوروں کو پھیکا جاتا ہے کہ کر کے آدھی آدھی کہ سر ولی کامل جو ہے وہ ٹیری ان وائٹ کے اب کو جو ہے وہ آدھی آدھی کھجور تقسیم کر رہے ہیں تو یہ دونوں صورتحال ہیں آپ دیکھ لیے کس طرح آپ کو بناسے اچھا اگر میں آپ سے پوچھ پاہوں آپ کا ایک سیاسی پرسپیکٹیو بھی ہے اور مذہبی اور دینی پرسپیکٹیو بھی ہے اگر میں آپ سے پوچھ پاہوں کہ اس حالت میں یہ جو ابھی معاملہ سامنے آیا ایفیڈیوٹ کی صورت میں اور اس میں ایک اور جو حیران کن لائن ہے میرے لیے پریشان کن بھی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدد میں جلدی میں شادی اس وجہ سے کی کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ خاص ڈیٹ سے پہلے اگر وہ نکاح کر لیں تو پشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیراعظم بن جائیں گے تو یعنی سیاست اس کے اندر گسی ہوئی ہے تو معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وجہ سے ان کو جلدی تھی معاملہ یہ تھا کہ وہ شاید وزیراعظم بننے کے لیے ان کے خیال میں کوئی خاص مقدس ڈیٹ تھی جس سے پہلے ان کو یہ کام کرنا تھا سیاسی زعویت سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی قوم سے کھڑے ہوکے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ اب آپ اس کا میار دیکھیں کس طرح لوگ مینیز کرتے ہیں لوگ کو کس طرح شرک اور اس قسم کے بدت قسم کے کاموں بھی اندر الجھایا جاتا ہے اس قوم کا حشر تو دیکھیں آپ پوری شہراؤں پہ جو عامل بنگالی اور جنیت بنگالی کی اشتہارات تھے اب تو وہ زمان پارک پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں تو کس طرف جائے لوگ یہ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اس کام کو کرنے کے بعد آپ کس طرح کھڑے ہوکے کہتے ہیں یا کنابدو یا کنستائین اور جو گفتگون کی ماضی میں غلط قسم کی رہی ہے مذہبی حوالے سے میں اس کے ریفرنسیز بھی نہیں دینا چاہتا مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو آیت کوٹ کرتے ہیں یا کنابدو یا کنستائین اس ایویڈیویٹ کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے چیزیں کوٹ کرتے ہو جو نکاح خواہ ہے اس کی کریڈیویٹی کو آپ کیسے جانچتے ہیں اچھا وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور لوگوں نے بھی بات کیا جاویڈ چوہدری کا کولم میرے سامنے ہے جو انہوں نے 26 جنویی دوہزار تیس کو لکھا آن چوہدری کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی جس کے اندر آن چوہدری نے بتایا کہ کس طرح اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اگر ہم اس وقت ریلیز کر دیتے تو بھی بھی فتوہوں کا شکار ہو جاتی یہ جاویڈ چوہدری کے اس میں کولم میں لکھا ہوا ہے پھر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی مرہوم نائیم الحق صاحب کی گفتو شنید تھی اسی نکاح خواہ کے ساتھ جس کے اندر خاتون اس معاملے کو بار بار بتا رہی ہیں اور جس کے اندر نائیم الحق واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا مفتی صاحب بھی اس کو چیلنج نہیں کرے لیکن ایفی ڈیویٹ کیو پر اس معاملے کو لے کی آنا جو نکاح خواہ ہے وہ کتنا کریڈبل ہے جس کو پتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ نکاح پڑھا رہا ہے دیکھیں طلعہ صاحب اگر آپ یہ خود سوچیں اگر یہ تو مفتی قوی ٹائپ کے نکاح خواہ ہوتا اور اس کی سگنیچرز ہوتی تو شاید قوم جو ہے نا ڈاؤٹ فول ہو میرے تو ان سے کبھی ملاقات زیادہ نہیں ہوئی آج تک غلطی صاحب سے مگر آپ دیکھ لیجئے جنی بھی گفتگو انہوں نے ہر چینل پر کی ہے ماضی میں بھی جب پہلے ان کا رہان بیوی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس فقب بھی اور اب بھی ان کی تمام گفتگو میں کہیں جھول نہیں آیا آج تک تو میرا خلال سے کافی سیریس چیز ہے انہوں نے جو بھی گفتگو کیے بیان کیے انتہائی سنجیدی طریقے سے اور مذہبی اور شرعی حوالے سے اس ڈائرے کے اندر اس ڈومین کے اندر رہ کے گفتگو کیے انہوں نے تو آپ کے خیال میں ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میار کے اوپر پرکنا چاہیے جس میار کو عمران خان صاحب دوسروں کے لئے متعین کرتے ہیں جی ایفیڈیوٹلی بلکل سو فیصد اب یہ بھی ایشو آرہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلتی ہے اور یہ دونوں معاملات لگے ہوئے ہیں کوٹ کے اندر ٹیرین وائٹ کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے اور اب یہ بھی معاملہ عدالت کے اندر ہے کیا واقعتاً یہ معاملات جو ہیں عدالت میں جاننے چاہیے یا سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ تک ٹھیک ہے کرٹسائز آپ ان کو کر لیں یہ عدالتی معاملہ ہے اس کے اندر علجے رہے ہیں آپ کے خواہر میں کوٹس آر در رائٹ فورم ٹو ڈسکس تس یا نہیں دیکھیں طرح صاحب میرا جو اس میں گورنمنٹ سے ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی حیث سے سب کو چھوڑ کے میرا عدالتوں کے معاملے میں بڑی سیوئر قسم کی ریزرویشن ہے عدالتیں اس لیے بنتی ہیں کہ قوم کو عدل اور انصاف مہیا کیا جائے اور ان کی دہلیس تک تو نہیں کم از کم ان کے قریب تک پہنچ جائے مگر آپ سوچ یہ کہ کبھی پی ٹی آئی سوچتی کہ یہ ججز میرے ہیں کبھی کوئی دوسری سیاسی جماعت کہتی یہ ججز ہمارے فیور میں مگر آپ یہ دیکھیں پوری سپریم کورٹ کی پوری بینچ لے لیں آپ یا سپریم کورٹ کے ججز لے لیں عوام بائیس کورو عوام کی فیور میں کوئی بھی نہیں اس قوم کی حق میں کوئی فیصلہ اب تک نہیں آیا مگر میں پھر بھی آپ کی گفتگو پہ اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ کہتے ہے کہ پی ڈی آئی کی چیف جسیس صاحب جو بھی ہیں اس کے ماضی کے اندر جو ساکر نصار صاحب رہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس قوم کو کون سپورٹ کرتا ہے اگر عدالت بھی اس قوم کے لئے عدل اور انصاف مہیا نہیں کر سکتی سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کر یہ سوچ نہ ہوگا کہ ہمیں انصاف مہیا کرنے کے لئے اپنی مرسی کے فیصل کے بجائے عوام و ناز کے حق میں فیصل کرنے چاہیں گے اگر آپ کو بطور سیاسی ورکر جماعت کے نمائندے اور ایک دینی سیاسی جماعت کے نمائندے کی ایسی عمران خان کو اس معاملے پر کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا میرے خیال سے جی آپ اٹھیں اور اپنی تمام جو چیزیں آپ ماضی کے اندر غلطی ہیں اس کو کھڑے ہو کے آپ ایکسی پریں اور اسی میں آپ کی عزت اور تقریم ہوگی ورنہ لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے کہ ہم کس طرح 26 27 سال ایک پولٹیکل ملٹنٹ ونگ کے ساتھ یہاں پہ گزارہ کرتے تھے اب پنجاب کو یہ باری سمجھ میں آئے گی کہ پنجاب کو عمران خان کی شکل میں ایک الطاف و سہن نیا مل گیا ہے تو یہی چیز وہاں پہ دھرائی جا رہی ہے خون خرابات اور لڑائی جھگڑے اور لاشوں کی سیاست یہ سارا چیز یہاں کراچی میں ہوتی رہی ہے پہلے اب وہ ٹرانسفر جو ہے پنجاب میں کر دی گئی ہے ان کی ذریعے تو ان کو چاہیے کہ وہ accept کریں اور پولٹیکل آدمی دیکھیں it's an old saying pen paper and conversations rules the nation he has to sit down and he has to come to the dialogue if he doesn't come to the dialogue then there is no need for him to be in a being as a head of the political party پھر تو وہ استخارے نکارے اور تعویزیں کریں گھنٹے سب سے پہلے تو ان کو بارال مجھے لگتا ہے جو نکاح خان ہیں ان کے ساتھ dialogue کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اور وہ تمام چارجز جو عمران خان ان کے ساتھ دینائی کیا کرتے تھے اب بیان حلفی کا حصہ ہے اس کے لابے بھی تنازعات ہیں جس کے امران خان پھنسے ہوئے آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ناظرین امران خان اب ذاتی الجنوں کا بھی شکار نظر آتے ہیں ایسی ذاتی الجنے جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ ذاتی ہیں شریع ہیں سیاسی ہیں یا ان کو ہم نے زیر بحث لانا ہے عدالت کے فیصلوں کے ذریعے ان کے نکاح خان نے جو افیڈیویٹ دیا ہے اس کے مطابق عمران خان اور بشرا کا نکاح عدد کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوا اور اس کے بعد جب دونوں پارٹیز نے ان کو دوبارہ اپروچ کیا نکاح خان کو بتایا کہ ان کا پہلا نکاح عدد کی شرط پورے کیے بغیر ہوا تھا تو ایک اور نکاح کروایا گیا اب افیڈیویٹ ہے اس کا معاملہ کوٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہے عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں ذاتی معاملات کو اچھال کے ان کو سیاسی طور پر بیک فٹ پلانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن عمران خان کے جو تضادات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جب قائد اپنے آپ کو ایک مسلمہ مسلمان قائد کے طور پر پیش کرے اور ایک مسیحہ کے طور پر بتائے تو یہ معاملات پھر ذاتی نہیں رہتے اس کے علاوہ کچھ آئینی اور قانونی بھی معاملات ہیں جو اس میں علچے ہوئے ہیں شاہ ویس نورانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں معاون خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کی جمعیت علماء پاکستان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس نازق معاملے کی اوپر احتیاط سے سوال کر سکتا ہوں اگرچہ اس کے اندر سیاست بھی بلکل گھر کر آئی ہوئی ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال کے مطابق اس کو ذاتی معاملے کے طور پر ہی لینا چاہیے یا اس کی امپلیکیشن اور بھی ہیں بسم اللہ رحمہ شکریہ تعالی صاحب آپ نے یا کیا دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو دیکھیں جی وہ اگر نکاح خود یہ چیزیں سبمیٹ کر رہا ہے اپنا بیان حلفی دے رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی ابہام ہے تو میرے خالصے پاکستان میں تنظیمات المدارس کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور مفسرین اور بیٹ موجود ہیں ان سے دارہ لفتہ سے آرام سے اس ایشو کو رکھا جائے اور ایک عوامی سطح پر آپ فورا فتوہ مل سکتا ہے کہ کام غلط تھا یا صحیح تھا سارا کلیر ہو جائے گا اس میں کسی رائٹ لیف کسی کو پوچھنے یا گزارش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں دوسرا ہمارے پر آپشن یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہے تو اسلامی نزیادی کانسل کی پوری بنچ موجود ہے اس میں رکھ دیں آپ سارا ساب سب کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا مگر تلیس صاحب یہاں پہ ایشو دونوں پہلو کے سیاسی طور پہ بھی یہ ایک انتہائی کمزور پہلو ہے انسان کی زندگی کے اندر اور یہ مذہبی حوالے سے بھی دونوں چیزوں سے دیکھیں یہ ابھی ایک چیز یہ ڈسکلوز ہوئی ہے مگر اس کی اگر آپ ماضی میں جائیں انسان خطاؤں کا اور غلطیوں کا پتلا ہے مذہبی ایشو حوالے سے بھی ماضی مگر وہ اون بھی نہیں کرتے ڈھٹائی کے ساتھ اور انہوں نے اپنے پیکج میں جو دو بچے سسرال میں اس کے ساتھ ان کو بھی اٹیچ کر دیا ہے تو یہ دونوں پہلو ہیں اور اس کے تیسرا بھی ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ افتاری خیمے میں کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا آدھی خجور کھاتے ہیں اور پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں آدھی خجور ہمیں تبرکن دے دے اور پھر وہ خجوروں کو پھیکا جاتا ہے کہ سر ولی کابل تیری ان وائٹ کے آدھی آدھی خجور تقسیم کر رہے ہیں یہ دونوں صورتحال ہیں آپ دیکھ لی تھے کس طرح آپ بنا سر اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آپ سیاسی پرسپیکٹیو بھی ہے مذہبی اور دینی پرسپیکٹیو بھی ہے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اس حالت میں یہ جو معاملہ سامنے آیا ایفیڈیوٹ کی صورت میں اور اس میں ایک اور جو حیران کن لائن ہے میرے لئے پریشان کن بھی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدد میں جلدی میں شادی اس وجہ سے کی کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ خاص ڈیٹ سے پہلے اگر وہ نکاح کر لیں تو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیراعظم بن جائیں گے سیاست اس کے ادر گسی ہوئی ہے تو معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وجہ سے ان کو جلدی تھی معاملہ یہ تھا کہ شاید وزیراعظم بننے کے لیے ان کے خیال میں کوئی خاص مقدس ڈیٹ تھی جس سے پہلے ان کو یہ کام کرنا تھا سیاسی زاویے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیاسی زاویے دیکھیں نا یہ کتنی کریکٹر سے آپ کے کوڈ او ایتکس سے ہٹ کر گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی قوم سے کھڑے ہوکے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ ایا کنابدو ایا کنستین اب آپ اس کا میار دیکھیں کس طرح لوگ مینیز کرتے ہیں لوگ کس طرح شیرک اور اس قسم کے بدت قسم کے کاموں کے اندر الجھائے جاتا ہے اس قوم کا حشر تو دیکھیں آپ پوری شہراؤں پہ جو آمل بنگالی اور جنیت بنگالی کی اشتہارات تھے اب تو زمان پارک پہ لگنا شروع ہوگئے تو کس طرف جائے رہی ہے مذہبی حوالے سے میں اس کی ریفرنسیز بھی نہیں دینا چاہتا مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آیت کوٹ کرتے ہیں اس ایویڈیویٹ کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے چیزیں کوٹ کرتے ہو جو نکاح خواہ ہے اس کی کریڈیبیلٹی کو آپ کیسے جانشتے ہیں اچھا وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور لوگوں نے بھی بات کی ہے جاویڈ چوزری کا کولم میرے سامنے ہے جو انہوں نے 26 جنوری 2023 کو لکھا آن چوزری کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی جس کے اندر آن چوزری نے بتایا کہ کس طرح اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اگر ہم اس وقت ریلیز کر دیتے تو بی بی فتوہ کا شکار ہو جاتی یہ جاویڈ چوزری کے اس میں کولم میں لکھا ہوا ہے پھر ایک آوڈیو بھی لیکھ ہوئی تھی مرہوم نائیم الحق صاحب کی گفتو شنید تھی اسی نکاح خان کے ساتھ جس کے اندر خاتون اس معاملے کو بار بار بتا رہی ہے جس کے اندر نائیم علاق واضح انداز سے بتا رہے ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا مفتی صاحب بھی اس کو چیلنج نہیں کرے لیکن ایفی دیویٹ کیو پر اس معاملے کو لے کے آنا جو نکاح خان ہے وہ ان سے کبھی ملاقات زیادہ نہیں ہوئی آج تک مگر آپ دیکھ لیجئے جنی بھی گفتگو انہوں نے ہر چینل پر کی ہے ماضی میں بھی جب پہلے ان کا رہان بیوی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس وقت بھی اور اب بھی ان کی تمام گفتگو میں جھول نہیں آیا آج تک تو میرا خیال میں ان کا ایفیڈیویٹ جو ہے اس کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھ نا چاہیے بلکہ اس میار کے اوپر پرکھنا چاہیے جس میار کو عمران خان صاحب دوسروں کے لئے متعین کرتے جی ایبسلوٹلی بلکل سو فیصد اب یہ بھی ایشو آرہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلتی ہے اور یہ دونوں معاملات لگے ہوئے ہیں کوٹ کے اندر تیرین وائٹ کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے اور اب یہ بھی معاملہ عدالت کے اندر ہے کیا واقعتا یہ معاملات جو ہیں عدالت میں جاننے چاہیے یا سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ تک ٹھیک ہے کرٹسائز آپ ان کو کر لیں ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی سب کچھ چھوڑ کے میرا عدالتوں کے معاملے میں بڑی سیویر قسم کی ریزرویشن ہے عدالتیں اس لیے بنتی ہیں کہ قوم کو عدل اور انصاف مہیا کیا جائے اور ان کی دہلیس تک تو نہیں کم اس کم ان کے قریب تک پہنچ جائے مگر آپ سوچ یہ کبھی پی ٹی آئی سوچتی کہ یہ ججز میرے ہیں کبھی کوئی دوسری سیاسی جماعت کہتی یہ ججز ہمارے فیور میں ایک سیاسی جماعت کہتی ہمارے فیور میں مگر آپ یہ دیکھیں پوری سپریم کورٹ کی پوری بینچ لے لیں آپ یا سپریم کورٹ کے ججز لے لیں عوام بائیس کورو کوئی آج یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چیف جسیس صاحب فلانے جو ایکس وائی جو بھی ہیں اس کے ماضی کے اندر جو ساکر نسار صاحب رہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس قوم کو کون سپورٹ کرتا ہے اگر عدالت بھی اس قوم کے لیے عدل اور انصاف مہیا نہیں کر سکتی سیاسی جماعتوں کے پولیٹیسائز ہو چکی سپریم کوٹ پولیٹیسائز ناؤ اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنی مرسی کے فیصلوں کے بجائے عوام و ناز کے حق پہ فیصل کرنے چاہیے جو آپ جماعت کے نمائندے اور ایک دینی سیاسی جماعت کے نمائندے کی ایسی عمران خان کو اس معاملے پر کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا میرے خیال سے جی آپ اٹھیں اور اپنی تمام جو چیزیں آپ ماضی کے اندر غلطی ہیں اس کو کھڑے ہوگے آپ accept کریں اور نا تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں یہ تانہ دیتے تھے جب ہم کراچی میں رہتے ہیں اور ظاہر اسلامباد ہمارا ہیوری ویک آنا جانا ویسے ہی رہتا تھا مگر ہم کراچی میں رہتے تھے لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے کہ ہم کس طرح چھپیس ستائیس سال ایک پولٹیکل ملٹنٹ ونگ کے ساتھ یہاں پہ گزارہ کرتے تھے اب پنجاب کو یہ باری سمجھ میں آئے گی کہ پنجاب کو عمران خان کی شکل میں ایک الطاف و سہن نیا مل گیا ہے یہی چیز وہاں پہ دھرائی جا رہی ہے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے لاشوں کی سیاست یہ سارا چیز یہاں کراچی میں ہوتی رہی ہے پہلے اب وہ پنجاب میں کر دی گئی ہے ان کی ذریعے تو ان کو چاہیے کہ وہ accept کریں اور پولٹیکل آدمی دیکھیں پین پیپر اور کانورسیشن روز نیشن ہی 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 سکت داؤن اور ہی ہی دائلاؤگ اگر ہی دائلاؤگ نہیں دائلاؤگ پیٹ پھر تو وہ استخارے نکالیں اور تعویزیں کریں سب سے پہلے تو ان کو بارال مجھے لگتا ہے کہ جو نکاح خان ہیں ان کے ساتھ دائلاؤگ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا بیان بیان حالفی جمع کروا دیا ہے اور وہ تمام کی تمام چارجز جو امران خان ان کے ساتھ دنائی کیا کرتے تھے اب بیان حالفی کا حصہ ہے اس کے لاوہے بھی تنازعات ہیں جس کے امران خان پھنسے ہوئے آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ٹرینڈ ٹویٹس دو ٹرینڈ اہم ترین ہیں خبروں کے حوالے سے امران خان عدت والا معاملہ سوشل میڈیا دھوم دھام سے ٹویٹس ہو رہے ہیں جو ہیش ٹیگ اس وقت بڑا پاپلر ہو رہا ہے عدت میں نکاح والا فتنہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون چلا نون لیگ چلا رہی ہے اس میں جو مبینہ دور پر غیر شریع نکاح تھا اس کی وجہ سے عمران خان کو حد پہ تنقید بنایا جا رہا ہے اس کے بعد مفتی صاحب جو ہیں ان کی تصاویر لگا کر ان کا ایفی ڈیوٹ لگا کر تصاویر بھی چلائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ایک انتہائی معمولی معاملے کے اوپر معاملہ تھا بھی اپنے ناہل کر دیا یہ شریعہ کا قاتل ہے اس کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں پھر جوڈیشری کی طرف سے آٹ روپنی بینچ بنایا گیا ہے ہم خیال بینچ نامنظور جب جج صاحبان کے نام سامنے آئے تو اس میں شفاعت علی نے ٹویٹ کیا کہ باقی جج پچھلے ایک سال سے اتقاف بیٹھے ہوئے یہ بھی کہا گیا احمد والی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ بتایا کہ ایسے چار جج موجود ہیں جن کے خلاف ریفرنسز جا چکے ہیں لیکن سینے ترین جج صاحبان اس بینچ کا حصہ نہیں ہے اور پھر حضرات کہتے ہیں کہ کیوں آپ نے چیف جسس کے خلاف اسلام آباد آنے کی دھمکی دی ہے تو اس کو پر ردیم بڑا شدید ہے اکران الحسن نے ٹویٹ کیا امران خان کی حق میں کہ یہ شریع نکالنے کی ضرورت نہیں ہے امران خان ایک سپورٹر بھی اس بیان کی وجہ سے متنافر نہیں ہوگا اس کو پر کسی نے جواب دیا مریم بھٹو نے کہ یہ بندہ رمضان ٹرانس کرتا ہے نا وہ بتا رہے ہے کہ قرار صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس معاملے پر سپورٹ کر رہے ہیں طریقے سے ریاست مدینہ کے جو دعویں امران خان کے وہ بھی ٹویٹس کے نظر ہیں اور اس کیوپر بڑی بحث چل رہی ہے تو یہ دونوں معاملات شاید آنے والے دنوں میں اہم ترین ہوں لیکن سب سے اہم معاملہ سیاسی طور پر ظاہر ہے عدالت کا ہی رہے گا عدد والا معاملہ آپ کو عدالت کے معاملے کی وجہ سے بیک گراؤن پر جاتا ہوئے نظر آئے گا